اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْئِنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّ افْتَرَتُ عَلَيْهِ میرا بندہ مجھ سے قریب فرائض سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا اس کو یاد رکھیں مجھ سے قریب بندہ فرض عمل کے ذریعے ہوتا ہے کسی اور عمل کے ذریعے نہیں فرض سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ میرے قریب ہو وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ اور بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تین باتیں معلوم پڑی نمبر ایک اللہ کے قریب ہونا ہے تو فرائض کا احتمام کرنا پڑے گا آپ دیکھیں بعض لوگوں کو نوافل کا احتمام ہوتا ہے فرائض کا نہیں بعض خواتین مثلا فجر کی نماز غائب عشاء کی نماز غائب لیکن شاشت کی نماز پڑے گے تلاوت کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں لیکن نماز کا احتمام نہیں ہے تو نوافل کا احتمام بعض لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے فرائض کا نہیں ہوتا ہے کہا کہ فرض سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں جو اللہ سے قریب کرنے والے لہٰذا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو تو اس کو چاہیے کہ فرائض کا احتمام کریں آپ دیکھیں بعض مسلمانوں کو جاگنے کی رات ہے رات میں جاگ رہے ہیں اور فجر کی نماز غائب کر رہے ہیں رات بھر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور عادت تو ہے نہیں تو اب کیا ہوتا ہے فجر کے قریب قریب زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے آدمی کئی نہ کئی بیٹھے بیٹھے ٹیک ہے ٹیک ہے یا گھر پہ جاتا ہے بعض وقت گھر پہ جاتا ہے چلو مسید سے نکل کے کہاں جاتا ہے گھر پہ گھر والے بھی جاگ رہے کے نہیں دیکھیں گے یا چائے پی لیں گے یا اگر سوئے ہیں تو ان کو جگائیں گے جاگ بھی سے کہتا ہے چیک تھوڑی دیر میں سستا لیتا ہوں تھوڑی دیر ذرا لیٹ جاتا ہوں مجھ کو اٹھانا وہ بھی لیٹھے لیٹھے تھے ہاں اب یہ جاگے جو سو جاتا ہے بیوی سو گئی یہ بھی سو گیا بچے تو ایسی خراتے لگا رہے ہیں رات بھر نوافل پڑتا رہا اور فجر کی نماز غائب فرض کو سب سے زیادہ اہمیت دینا اللہ کی قریب اگر ہونا ہے تو فرض کو سب سے زیادہ اہمیت دینا فرض کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا کہا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَتْتُ عَلَيِّ اپنے بندے پر میں نے جو فرض کیا ہے اس سے بڑھ کے بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِنْ نَوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ فرض کا اہتمام کرنے کے بعد بندہ نوافل کا بھی اہتمام جب کرتا کرتا رہتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے فرائز کے ذریعے سے پھر قریب ہوتے 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 اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے کب؟ جب فرض کا بھی اہتمام کرتا ہے اور نفل کا بھی ہے معلومات کی فرائز کے اہتمام کے بعد نوافل کا اہتمام تسلسل کے ساتھ جب آدمی کرتا ہے تو یہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو پہلے کیا ہے؟ فرض اس کے بعد نوافل کا اہتمام یہ نہیں کہ فرائز غائب اور نوافل کا اہتمام کر رہا ہے نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں یہ بخاری کے حدیث ہے